بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں شبھانکر اور ایک شروعات اہم خبر سے نوڑا سی جانپر سیکٹر ایک میں پین بی کے دو گارڈ کے حتیہ کر دی گئی خبر کے معنی تو پنجاب نیشنل بانک میں ڈھکیتی کوشش کرنے ہیں بدماشوں نے اس واردات کو انجام دیا زوران ڈیوٹی پرتانات دونوں گارڈ پر سریعہ اور ڈنڈے سے حملہ کیا جس پہ دونوں کی ہی موت ہو گئی دونوں گارڈوں کے شروع جو ہیں وہ بانک پریسر بنے گارڈ روم سے برامد ہوئے سی سی ٹی وی میں سترہ سے انس سال کے دو بدماش نظر آئے ہیں وہی بدماش بانک پریسر میں داخل ہوئے موکی پربندہ کے کمرے کا تعلہ توڑ کر سی سی ٹی وی کیمرے کی ڈی وی آر چوری کر لی ہے تاکہ پولس کو کیمرے کی کوئی ریکارڈنگ سے مدد نہ ملے حالانکہ پولس کو ایک جگہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ ملی ہے جن میں ان کی تصویریں قید ہو گئی ہیں موجود دو گارڈوں کے سر پہ کسی ہارڈ جو ڈنڈے سے ڈنڈے سے وار کر کے انہیں تحتیق گئی ہیں فیلحال جو ابھی تک کچھ گھنٹوں میں جانچ کی گئی ہیں اس میں دو لڑکے ہیں جو کے قریباً سترہ سے بیس سال کے عمر کے بیچ میں ہیں جن کے دورہ اس گھٹنا کو کیا گیا ہے اور فیلحال جو دو لوگ ہیں جنہوں نے گھٹنا کی ہے کسی پرکار کے لوٹ نہیں کوئی بھی نہیں ہوئی ہے فیلحال انہوں نے جو پریاس کیا ہے جو بھی مومنٹ ہے اس کے بارے میں تفتیش کی جا رہی پر صحیح اس کا جنریٹر والے کا فون آگی بھئی ایسے سے بینک میں وہ ہو گئی ہے کچھ ہو گیا غلط کام ہے میں نے کیا ہوا تو کہہ رہا ہے وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ وہ گیٹ بنتا ہے اور گارڈ جو ہے گارڈ نہیں ملنے فون نہیں اٹھا رہے تو پتہ لگا پھر پولیس پولیس آئی تو پتہ لگا ہی دونوں گارڈ ان کو مار دیا گیا سریعے سے سات بہ جب نے گیٹ اپنے پیسے مال دے کر آئے پھر اپنے گھر چلے گئے صبح پتہ لگا کہ بینک میں کوئی گارڈ کو مار دیا ہے نوڑا سیکٹر ایک میں اس سمیں سمسنی تھیل گئی جب صبح کے سمیں دو گارڈوں کا شاؤ ملا پی این بی بینک میں یہ پی این بی بینک ہے سیکٹر ایک کا یہاں پہ دو جو گارڈ تھے ان کی یہاں ہتیا کر دی گئی تھی ہتیا کرنے کے پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوٹ کا انجام دینے کے لیے یہاں پہ ہتیا رہے آئے تھے دو ہتیا رہے تھے یہاں پہ سترہ سے بیس سال ان کی عمر بتائی جا رہی ہے گارڈ کے ڈریس میں آئے تھے یہاں پہ اندر میں اور اس کے بعد انہوں نے یہاں سریعہ اور ڈنڈے سے مار کر کے گارڈ کی یہاں پہ ہتیا کر دی تھی یہاں ابھی پولیس اندر میں موجود ہے پولیس ہر ایک چیز کو کنگال رہی ہے پولیس سی جی ٹی وی فوٹیز کو بھی کنگال رہی ہے کہ آخر میں کس موٹیف سے یہاں پہ دونوں کے دونوں آئے تھے کیسے انہوں نے یہاں پہ انٹری کی تھی اور جو دو گارڈ تھے جو گارڈ روم تھا یہاں پہ سامنے کی طرف گارڈ روم ہے اس گارڈ روم میں وہاں پہ انٹر کرتے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کر کے اس کے بعد سریعے سے مار کر کے ان کی ہتیا کر دیتے ہیں یہاں پہ ابھی فیلحال جو پولیس ابھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ کسی بھی طریقے کا کوئی لوٹ نہیں کی گئی ہے لیکن لوٹ کا ارادہ جرور رکھا گیا تھا سی سی ٹی وی فوٹیز یہاں پہ کھنگالی جاری ہے پولیس کے دوارے ابھی پولیس اندر میں موجود ہے پولیس ہر ایک چیز کو یہاں پہ کیونکہ دو سی سی ٹی ویز یہاں پہ فوٹیز کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کو کھنگالا جارہا ہے دو گارڈ تھے ایک کیوں عمر یہاں پہ پہ پینتالی سال بتائی جاری ہے دوسرے کیوں عمر ستائی سال ایک یو پی کا رہنے والا تھا اور دوسرا بیہار کا رہنے والا تھا ان کو یہاں پہ کھنگالا جارہا ہے کہ آخر میں کون تھے وہ لوٹے رہے کون تھے وہ جنہوں نے ہتیا کرنے کے لئے یہاں پہ آئے تھے یا کہ انہوں نے ہتیا کے ارادے سے آئے تھے یا لوٹ کے ارادے سے آئے تھے ان سبھی چیزوں کو یہاں پہ بھی کھنگالا جارہا ہے کیمرے میں رنجیت کے ساتھ راہول مشرا زی میڈیا تو یہ پوری ریپورٹ آپ نے دیکھی ہمارے ساتھ سر دارہ پوری صاحب جڑ رہے ہیں ریٹائرڈ آئی پی اصدکاری آپ ہیں اور اس کے علاوہ راہول مشرا ہمارے ساتھ ہے جو نویڈا سے ہے لیکن سب سے پہلے راہول میں آپ کے پاس آؤں گا کیا آپ ڈیٹ فلحال آپ کے پاس دیکھیں ابھی بھی پولیس یہاں پہ کھنگال رہی ہے اور سی سی ٹی بھی فٹیز کہا یہ بھی جا رہا ہے سورسز بتا رہے ہیں کہ ایک ڈی وی آر یہاں پہ کیونکہ دو سی سی ٹی بھی جو لگے ہوئے تھے اس میں ایک ڈی وی آر جو لوٹے رہے تھے اور جو ہتیارے تھے انہوں نے ایک ڈی وی آر لے کر کے گائب ہونے میں کامیاب رہے ہیں دوسری بات وہ شٹرانگ روم تک اندر میں چلے گئے تھے شٹرانگ روم میں وہاں پہ انہوں نے توڑنے کی کوشش کی لیکن ان سے وہ شٹرانگ روم نہیں ٹوٹا اور اس وجہ سے سیدھے طور پہ کہا جائے کہ یہاں پہ جو لوٹ کے ارادے سے یہ آئے تھے وہاں وہ کامیاب نہیں رہے یہاں پہ پولیس ابھی اپنی طرف سے پوری طریقے سے کھنگال رہی ہے پوری جنکاری لے رہی ہے کہ آخر میں کون تھے لیکن جو ایک سی سی ٹی بی فوٹیج میں ابھی فوٹیج جو آیا ہے اس میں نکاب پوسٹ کیونکہ انہوں نے پوری طریقے سے نکاب باندھ رکھا تھا اور نکاب باندھ کر کے وہاں پہ موجود تھے آئے تھے یہاں پہ اندر گھوستے ہیں اس کے بعد یہاں جو دو گارڈز تھے گارڈ روم کے پاس میں وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ ایک اس کفل ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں اور اس کے بعد وہ لوگ دونوں ہتیا کر دیتے ہیں اور اس کے ہتیا کر کے اور سیدھے تھوڑی سی دوری پہ ہی کیونکہ بانک اندر جانے کا راستہ تھا اندر کی طرف جاتے ہیں بیسمنٹ کی طرف اسٹرانگ روم تھا اسٹرانگ روم تک وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں پولیس پوری کی پوری ابھی تفتیس کر رہی ہے لیکن ابھی کہا جائے تو ابھی ہتیاروں تک ابھی پولیس نہیں پہنچ پائی ہے ابھی یہاں پہ جنگکاری جرور لی جاری ہے ایسر دارہ پولیس آپ کے پاس چلتے ہیں سر ہم آپ سے سمجھنا ہی چاہتے ہیں کہ جس پرکار کا یہ معاملہ نظر آ رہا 1819 سال کے لوگ بتائے جا رہے ہیں اندر وہ چوری نہیں کر پاتے لیکن اس سی سی ٹی وی کو نقصان پہنچانے کوشش کرتے ہیں گارڈ کو مارتے ہیں ایک ریٹائرڈ آئی پی صدقاری کے طور پر کیسے آپ اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں دیکھیں ایسا ہے تو یہ بہت نردئی معاملہ تو ہے جس میں دو گارڈوں کی اتیار کر دی گئی اور دوسرا یہ بینک کو لوٹنے کی کوشش اور بینک بھی نویڈا جو کہ اتنا بڑا شہر ہے جہاں اتنی ساری سرکشہ بے بستہ ہے وہاں پر بینک میں لوٹنے کی جا جو بھی اس کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کل ملا کے یہ سارا معاملہ بہت گمبیر ہے اور چنتہ کی بات ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہی جو اتر پردیش سرکار کے مکہ منتری جی کا جو دعویٰ ہے کہ ہم نے اتنے انکانٹر کر کے اتنا یہ کر کے وہ کر کے ہم نے یہاں سے اپرادیوں کو بلکل ختم کر دیا یا تو جیل میں ڈال دیا یا اوپر پہنچا دیا تو اس کے بعد اب باتابند کیسا ہے اب اس باتابند کا اندازہ اب اس معاملے سے لگا سکتے ہیں کہ اتنے مہترپون شہر میں بینک کو جو ہے لوٹنے کے لیے دو جو چوکی دار ہیں ان کی جو ہے وہ ہتھیا کر دیتے ہیں اور سٹرونگ روم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک تو سرکار کے دعوے کو جھٹلاتی ہے اور دوسرا یہ بھی درشاتی ہے کہ آج کل جو اپرادی ہیں وہ ان کا من کتنا بڑا ہوا ہے یا ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ وہ اندر گھوش کے مارتے ہیں پھر سٹرونگ روم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دارہ پوری صاحب یہ پرندل آ کے گھڑنا اور گھڑنا کی پرسیتیاں یہ ایک بہت بڑی چنتہ جنک سیتھی ہے نشطور پر چنتہ جنک ہے کیونکہ دو لوگوں کے ہتھیا بھی ہوئی ہے لیکن اگر اس ہتھیا کان کو الگ رکھ کر دوسرے چشمے سے دیکھیں تو وہ سٹرونگ روم کو نہیں توڑ پاتے تو کہیں نہ کہیں کیا یہ نہیں درش آتا ہے کہ وہ نو سکھیے تھے یا اس طریقے سے ٹرینڈ نہیں تھے اور یہاں پر پہنچتے اندر وہ پرویش کرتے ہیں سی سی ٹی وی کو لے کر جو ایک آم ویکتی کو جانکاری ہوتی ہے وہ ایک آم ناغرے کی طرح چوری کرنے کوشش کرتے ہیں وہ ٹرینڈ نہیں نظر آتے ہیں کم سے کم جو یہ گھٹا کرم بتا رہا ہے وہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جس پرکار سے انہوں نے سٹرونگ روم کو توڑنے کی کوشش کی وہ کامیاب نہیں ہوئے وہ لگتا تو ہے کہ نئے ہیں پر دوسرا یہ بھی ہے کہ سٹرونگ روم کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو بنایا اس حساب سے جاتا ہے کہ وہ آسانی سے نہ ٹوٹے پر وہ کوشش جو کوشش کرنا ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اپراد بنتا ہے اور وہ بہت بڑی چنتہ کی بات ہے نوڈا جیسے شہر راہل ہم آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ قانون ویوستہ ایک بہت بڑا ماملہ پورے پردیش میں اور نوڈا جیسے ایک ہائی ٹک سٹی میں اگر اس طرح سے دو دو گارڈز کے ہتیا کی جاتی ہے لوگوں کے ذہن سے کیا باتیں نکل کر آ رہی ہیں اور کیا آپ تک کوئی عدھکارک بیان اس پورے ماملے کو لے کر کہ کیسے اس ماملے میں ہم ریزلٹ تک نکالیں گے یا ریزلٹ کب تک آ سکتا ہے دیکھیں عدھکارک بیان کا جو بات یہ دکھا جائے تو عدھکاریوں کی طرف سے یہی کہا جائے رہا ہے کہ ابھی پوری کے پوری تفتیش کی جاری ہے جنگکاری لی جاری ہے ہاں لیکن ایک بات جرور ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوڈا جیسی جگہ کیونکہ دلی اور انسی آر کا علاقہ ہے اور صاحب سے یہ طور پہ نوڈا جیسے جگہ پہ اس طریقے کی وردات ہوتی ہے اور یا نوڈا کی عدی بات کیا جائے تو آئے دن اس طریقے کی وردات کسی نہ کسی طریقے کی یا تو لوٹ ہتتے آئے سنیچنگ ان سبھی چیزوں کی گھٹنا ہے دیکھنے کو ملتی ہے یہ صاحب سے یہ طور پہ یہ درستہ ہے کہ قانون بیوستہ ہے یہاں پہ کس طریقے کی چرمرائی ہوئی ہے کس طریقے سے یہاں پہ قانون بیوستہ ہے آئیے کیونکہ لوگ بھی ہمارے ساتھ میں ہیں صاف سیئے طور پہ جب میں بات کر رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ دست میں رہتے ہیں یہاں پہ جب بھی نکلتے ہیں وہ باہر میں تو مارکٹ پلیسز میں یا تو سنیچنگ کی گھٹنا دیکھنے کو ملتی ہے یا کسی نہ کسی طریقے کی کوئی وردات آپ نوڈا میں نکلتے ہیں نوڈا میں رہتے ہیں آپ کو کس طریقے سے کیا انسیف لگتا ہے کیا پولیس کی ناکامی ہے پولیس کی ناکامی ہے پولیس کوئی ناکامی ہے آدمی کہیں کسی بین ویڈیا بھی کوئی چیز نکلتے ہیں چیزن جبٹی ہمیسا رو جانا یہ کا ایک وردات ہوتی ہے اس طریقے کا وردات ہوتا ہے یہاں پہ وہ بھی سیکٹر ون کا مارکٹ ہے یہ پورا کا پورا یہ ایک انڈسٹریل علاقہ ہے اور یہاں پہ اس طریقے کا وردات ہو جاتا ہے وہ بھی بینک میں آ کر کے اور لوٹے رے سریعام ہتھیا کر کے چلے جاتے ہیں یہ تو سب کچھ دیکھنے کے ملتا ہے کہ آج صبح ساتھ بے سے یہی بھیڑ لگی ہوئی ہے سب ہی ہتھیاروں کو کوئی بھی آبی شروع شراغ نہیں نہ کچھ نہیں پکر پائے ہیں کوئی پولیس سیریس ایک دیلے پن پہ ہے پولیس کوئی کام نہیں کری بس اپنا وہ ٹائم پورا کر رہی ہے آپ لوگ رہتے ہیں کتنا کیا لگتا ہے آپ لوگ کو جب آپ نوڈے میں گھونتے ہیں سب ہی نکلتا ہوں دل لگا رہا تھا کب کو کون سا آج مکام میں جائے دل لگا رہتا ہے باک سے نکلتا ہوں کبھی نہیں پتا موال چھل لے پرس روک لے موال چھل لے گاہی چھل لے کوئی پتا نہیں لے کب کیا ہو جائے ناکامی دکھتی ہے ناکامی دکھتی ہے ناکامی دکھتی ہے کانون بہتا ہے یہاں پر سیئے طور پر لوگ کیونکہ ڈرے رہتے ہیں سہمے رہتے ہیں ساپ سیئے طور پر کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسی بارداتیں ڈیلی دیکھنے کو ملتی ہے اور ڈیلی ایسی خبریں آتی ہیں کہ یا تو ہتیا ہو گئی یا لوٹ ہو گیا یا اس طریقے کا اور کیونکہ یہ مارکٹ میں لوکیشن کی بات کر رہا ہوں سیکٹر ون کا مارکٹ ہے یہ یہ ٹوٹلی انڈسٹریل علاقہ ہے یہاں پہ تو راہل اب آپ ہی کے بات سے ایک سوال ہم پوچھتے آپ سے راہل اس کے بعد میں دارہ پوری جی کے پاس جاؤں گا ایک سوال میرا آپ سے اور پھر آتا کیونکہ آپ کہہ رہے انڈسٹریل مارکٹ ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہاں پر آس پاس اور بھی کئی سارے سی سی ٹی وی کیمرے ہوں گے تو کیا تفتیش ان لوگوں کو بھی کیمروں کو نکال کر یا باقی فٹیش کو چیک کی جا رہی ہے اور اگر کی جا رہی ہے تو کیا کچھ اب تک سندگد ملا ہے یا کوئی اشارہ clue ملا ہے جس اور ہم آگے بڑے جانچ ہماری دیکھئے سیدھے طور پر یہ کہا جائے کیونکہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ انڈسٹریل علاقہ ہے پورا کا پورا اور یہاں پہ کئی سو رومس ہیں بڑے بڑے شو رومس ہیں یہاں پہ اور ان سبھی کے پاس میں یادی دیکھا جائے ان اس علاقے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کے سو روم کے آگے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان سے بھی کہیں تفتیس یہاں سے جانکاری لی جاری ہے لیکن ابھی یادی کہا جائے تو پولیس ابھی ٹائٹ لیپٹ ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جہاں جاری ہے انویسٹیکیشن جاری ہے صبح کی ہی گھٹنا صبح سے ہی پولیس یہاں اندر میں موجود ہے سارے عالی ادھکاری یہاں پہ موجود ہیں جو سٹرانگ ایریا ہے جو سٹرانگ روم تھا جہاں پہ وہاں پہ بھی پولیس وہاں پہ پہ پہنچ کے وہاں پہ بھی تفتیس کر رہے ہیں فورنسی کی ٹیم بھی آئی تھی ان سبھی نے بھی وہاں سے ساکھ شکٹھا کیے ہیں سی سی ٹی وی پھوٹیج بھی کنگالے جا رہے ہیں اور پولیس کہتو رہی ہے کہ یہاں پہ بریک تھروں کر دیں گے لیکن دیکھنا ہوگا کہ آخر میں کب تک یہ بریک تھروں کر پاتی ہے یہاں پہ لہین ایک سب سے بڑی بات یہ ہے یہ سوالیا نیسان صاحب سے یہ طور پر کھڑا جرور ہوتا ہے کہ آخر میں پولیس کی کارپرانالی پہ آخر میں پولیس کیا رات میں گست نہیں لگاتی اور اس طریقے کا واردات ہو جاتا ہے وہ بھی جب میں آپ کے ایک چیز بتاؤں گا کہ جو گارڈ روم ہے گارڈ روم ایک دم روڈ سے سٹا ہوا گارڈ روم ہے یہاں پہ یہ دیس طریقے کہ یہ دیہ ہتیا کی جاتی ہے میں پولیس کی ہی بات کو لے کر چلتا ہوں کہ سریعہ سے مار کر کے اور ڈندے سے مار کر کے ہتیا کی گئی ہے تو کیا گارڈوں نے چلائے نہیں اور یہ دی چلائے تو اس کو کیا کسی نے سنا نہیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ صاحب سے یہ طور پر سوال اٹھتا ہے ہم آرے ساتھ کیونکہ ایک ریٹائر ادھکاری خود موجود ہے اس لئے دارہ پولیس آپ کے پاس چلتے ہیں سر ہم آپ سے سمجھنا دو چیز چاہتے ہیں ایک یہ کہ سرکار آدیش دیتی ہے ادھکاریوں کو آپ قانون بوسطہ ٹائٹ رکھئے نویڈا جیسے شہر میں جہاں پر ویسے بھی نظریں زیادہ لوگ کی ٹکی ہوتی ہے اور موبائل چوری جیسا لوگ یہاں ذکر کر رہے تھے وہ ایک عام واردات ہے جس کو ہم بہت ہی ہلکے میں آئے دن دیکھتے ہیں اور ہر دن یہ خبریں آتی ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں کیا پولس کے ڈھل ملک رویے کو لے کر بھی سوال نہیں کھڑے ہوتے ہیں اور صبح سے بھی جو تفتیش آگے بڑھ رہی کیونکہ ابھی تک کم سے کم کوئی دشا نظر نہیں آ رہی ہے جتنا ہم نے اور آپ نے لوگوں کو یا ہمارے صحیحگی کو سنا اس سے نہیں دیکھیں ایسا ہے یہ تو عام جنتہ تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ بہت اسرکشد محسوس کرتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ سرکار عدیش دیتی ہے پر عدیش دینا ہی کافی نہیں ہے پولس کو اپنا جو پلیسنگ کا کام ہوتا ہے پلیسنگ کے کام میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں رات کو گشت لگانا جو اپرادی پہلے سے نولیج میں ہیں ان کے اوپر نگاہ رکھنا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں پر اب ادھر تو اگر آپ دیکھیں میں ایک پولس عدکاری کے طور پر میں منیٹر کر رہا ہوں کہ سرکار کی جو وریعتائیں ہیں پریورٹیز ہیں وہ جو نورمل پلیسنگ ہے وہ بہت کم ہے سرکار کی پریورٹیز ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ انکاؤنٹر کر دو اب اگر کسی پولس والے کو ایک بڑیہ انکاؤنٹر کرنے میں جو ہے اس کا تھانہ پکا ہو جاتا ہے یا اس کو انام مل جاتا ہے تو پھر باقی محنت کرنے کی وہ ضرورت نہیں سمجھتا تو اس سمیت درباق سے اتر پردیش میں یہی ہو رہا کہ پولس کو اپنی پولیسنگ نہ کر کے جو ایک نردھانت پر کریہ ہے اس کو سرکار ایک اجنڈہ دے رہی ہے اور وہ اس اجنڈے ایک سوال آپ سے اور میرا ہے اگر اس معاملے کی جانچ آپ کرتے ہیں تو کس پرکار سے آپ آگے بڑھتے ہیں اب کیونکہ جانچ کرنی چاہیے اب جانچ کرنے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو جانچ آپ کیسے بڑھاتے ہیں کہ کیا اتنی پولیس ہے جی اگر اس معاملے کی جانچ آپ آگے بڑھا رہے ہوتے تو کیسے بڑھاتے ہیں ایک اچھا ایشو آپ نے اٹھا ہے کہ پولس والوں کی سنخیہ بڑھائی جانی چاہیے وہ بات صحیح ہے کہ آپ پریابت پولیس دیجئے تاکہ وہ آسانی سے اپنے چھیتر کو کبر کر سکے گشت ہونی چاہیے اور جو اپراد ہوئے ہیں ان کی صحیح بیویشنا کر کے صحیح جو اپرادی ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے کئی بار گلتی ایسے بھی ہوتی ہے کہ پولس کارکزاری دکھانے کے لیے نردوش لوگوں کو پکڑ کے بند کر کے اپنی کارکزاری دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے کیس ورکڑ کر دیا پر اسے اپراد رکھتا نہیں ہے اسے جو اصلی اپراد دیا ہیں وہ برابر جو ہے اپراد کرتے رہتے ہیں تو یہ جو اتر پولس کے پولیسنگ آئے سمیں اس کی ایک کافی تگڑی منیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے اور پولس ایسا کرنے میں ناکامیاب کیوں رہ رہی ہے اس کے کارنوں کو جانے کی ضرورت ہے کیا اس کی پراتھ مکتا ہے جب سرکار ایسا تو نہیں کہ اصلی پولیسنگ سے اٹھا کے ان کو دوسرے کاموں میں لگا رہی ہے یہ ساری سمکشہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگوں میں جو اس رکشہ کی بھاونہ ہے وہ اس سے لوگ بچ سکیں راہل کے پاس واپس چلتے ہیں راہل اب تک کیا ان کی تصویریں سپشت ہو پائی ہیں ایک سوال تو میرا یہ ہے حالانکہ آپ نے بتایا کہ ناکام پہنے تھی لیکن کیا اس بیچ میں بھی دوسرے کیمرے سے کسی اینگل سے وہ ایڈنٹیفائی ہوئے ایک سوال یہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کہا جا رہا پولس کی طرف سے وہ نو سکھیے تھے یا پھر ٹرین لوگ تھے جو اندر پہنچے تھے اور کسی بھی کیمرے سے کسی بھی اینگل سے کیا کہیں سے کچھ نکل کر کلیو آئے آپ تک نہیں دیکھیں پولس کے پاس جو ابھی تک کلیو ملا ہے کلیو کے اول ایز گروپ کا پولس یہاں پر کلیو کر پائی ہے کہ یہ سترہ سے بائیس سال کے عمر کے بیچ میں یہ سارے کے سارے جو لوٹے رہے تھے یا ہتیارے تھے یہ آئے تھے اور یہ کیونکہ نکاب باندھا تھا ان لوگوں نے اور جو CCTV فوٹیج جو بینک میں لگا ہوا تھا کیونکہ پیچھے کی طرف سے ان کا ایمیج آیا ہوا ہے تو اسے میں نکاب کا ہی فوٹیج یہاں پہ آیا ہوا ہے دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ پولیس ابھی تفتیس میں لگی پولیس سیدھے طور پر ابھی ٹائٹ لیپٹ ہے ان سبھی چیزوں کے بات کرنے کے لیے اور کیونکہ پولیس ابھی اندر میں ہی پوری جنکاری لی رہی ہے پولیس یہاں پہ موجود ہے اور ساری چیزوں ساری ساکشوں کو یہاں پہ جنکاری کوشش کر رہی ہے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو سیدھے طور پر ابھی پولیس کہیں نہ کہیں اس پہ بولنے سے پرہیس کر رہی ہے آخر میں کون تھے کہاں سے آئے تھے اس میں لینے ایک چیز جرور ہے کہ یہ پولیس اس پہ دعوے جرور کہہ رہی ہے کہ جل سے جلد ان حتیاروں کے پاس میں یہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے پہنچیں گے اور اس کو جل سے جلد ان کو گرفتار کیا جائے یہ سوال راحل بار بار اس لیے ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ لوگ نو سکھیے تھے یہ پہلی بار اندر اس طرح بینک میں گئے تھے تو ایک الگ طرح سے جانچ ہوگی اور اگر یہ لوگ ٹرین تھے یا اس علاقے کیونکہ انہوں نے پہلے ریکی کی تھی تو آس پاس کے سی سی ٹی فوٹیش کو اگر آپ کچھ دنوں پہلے خنگھا لیں گے اس آدھار پر جانچ کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے سندگ نکل آئے کچھ آس پاس کی کیمروں میں جو بار بار بینک کے اردگرد یا ادھر مونیٹرنگ کر رہے ہو ہم سمجھنا ہی چاہتے کہ جانچ کس آدھار پر اب آگے بڑھائی جا رہے ہیں ظاہر سے بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں سیدھے طور پر دیکھیں جب یہ لوگ گھوسے ہیں یہاں پہ بینک کے بینک کے اندر میں گھوسے ہیں کیونکہ پرمائسز بہت کافی بڑا ہے یہاں پہ ساپ سیدھے طور پر وہ اندر گھوستے ہیں اور اندر گھوستے ہیں تو یہ پہلے سے ریکھی کیے ہوئے اس میں کہیں سیدھے طور پر یہ جانکاری یا کہا جائے تو اس میں ساف لگتا ہے کہ انہوں نے ریکھی کیا ہے ان کو ایک ایک چیز کی گتویدیوں کی جانکاری تھی کہ آخر میں کہاں پہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں کہاں نہیں لگے ہوئے ہیں ان سبھی چیزوں کیونکہ ہمارے جو جانکاری جہاں پہ ہمیں مل رہے ہیں کہ DVR بھی یہ لے کر گئے ہوئے ہیں تو اس سے ساف لگتا ہے کہ ان کو ہر ایک کیمرے کے اینگل کے بارے میں بھی یہاں پہ ساف لگتا تھا دوسری بات یہ سٹرانگ روم میں جب گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ہتھوڑے اور وہاں پہ رسیاں ملی ہیں سٹرانگ روم جہاں تک ہم نے جانکاری لیے ہیں تو سٹرانگ روم توڑنے کے لیے کہیں سیدھے طور پہ کٹر وغیرہ کی جرورت پڑتی ہے اس میں یہاں پہ ان کا نوسکیہ پن دکھتا ہے پولیس ابھی کیونکہ اس میں تازہ ترین ماملہ ہے اس میں پولیس ابھی تفتیس پورے کے پورے طریقے سے کر رہی ہے اور اسی لئے پولیس ابھی پوری کسی بھی طریقے کا کلو پہ نہیں پہنچی ہے کہ آخر میں کون تھے کہاں سے آئے تھے کیسے انہوں نے اس پورے کے پورے وردات کو انجام دیا کیا اس میں سیدھے طور پہ یہ دکھا جائے کوئی فرینڈلی گیسچر تو نہیں تھا کیسے اندر کی طرف گئے کیونکہ دروازے گیٹ بند رہتے ہیں گارڈ روم اندر کی طرف ہے آخر میں کیسے یہ لوگ اندر کی طرف داخل ہوتے ہیں ان سبھی چیزوں کے بارے میں یہاں پہ تفتیس ابھی پولیس کر رہی ہے جنکاری لے رہی ہے کہ آخر میں کیسے یہ تھے لیکن ہاں ایک چیز سٹرانگ روم کو توڑا جاتا ہے یہاں آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں سر دو چیزیں مجھے آپ سمجھنی ہے ایک کس پرکار کی پرورتی کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے لمبی سیوہ دی ہے پولس مہکمے کو اور آپ کے تمام مسئلوں کو سلجھایا ہوگا تو کس پرکار کی پرورتی کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے پیسوں کے لیے بانک میں ٹکیتی ڈالنے کوشش کرتے ہیں دو لوگوں کے ہتیا کر دیتے ہیں لیکن وہ انجان ہوتے ہیں کیسے اندر کیا جائے گا اور دوسرا جو یہ نوسکھیا پن ہے کیا اس کو اگر تھوڑا باگ ڈیٹ میں جا کر آس پاس چیک کیا جائے تو کچھ کلیو نکل سکتا ہے جو ان کے چہرے ڈھگے ہوئے ہیں جی اگر چہرہ کھلا ہوتا پھر تو ایک جلدی سے چتر بن جاتا یہ اس سے ایک آس ہوتی اور اگر کوئی بینک میں پرویش کیا ہے تو دیکھئی ضرور کی ہوگی آس پاس کی پرانی فٹیش کو نکال کر کیا ایڈنٹی فائی کرنا بڑا مشکل ہوگا نہیں بلکل اس کے بینہ تو دیکھئے بینہ ریکی کی تو ایسا کوئی اپراد کیا ہی نہیں جا سکتا جو ضرور آئے ہوں گے وہ پہلے والے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے پہچان مطلب اندازہ لگانے کی کوشش کرنی پڑی دوسرا جو موقع پر چیزیں ملی ہیں جیسے تھوڑے جا اور جو چیزیں ملی ہیں ان میں اگر کوئی identification بنتی ہو یا ایک سمبھابنہ رہتی ہے کہ اگر دروازے کو شوا ہے اس کو کسی کو ٹچ کیا ہے اور وہ چکنا ہے پینٹڈ ہے تو وہ پر ان کے فنگر پرنٹ ملنے موقع پر ملتے ہیں ان کو سب کو ساب دانی سے اکتر کر کے ان سے ایک نازہ لگانے کی یا ان سے اگر فنگر پرنٹ مل جاتی ہے تو وہ فنگر پرنٹ ریکارڈ رہتا ہے پہلے اپرادیوں کا ان سے ان کو میچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ترنت پتہ چل جائے گا اس میں پولس کو بہت میند کرنی پڑے گی اور کافی اس میں لمبا سمائے لگ سکتا ہے یہ ایک بڑی دکھت بات ہے کہ دو آدمیوں کی جان چلے گی وہ ایک الگ بات ہے پرنٹ دو آدمیوں کی جان چلے جان کا استعمال کر کے وہاں پر اس معاملے کو کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے نہیں لیکن نویڈا میں جس طریقے سے معاملے لگاتار سامنے آتے چوری ڈکیتی چھنیتی چھنکھانی یہ معاملے کیونکہ لگاتار رکے نہیں ہے اتنی ہائی ٹیک جگہ پر جہاں پر لوگ رات میں کام کرتے فون چھننے کی وارد تو بہت آم ہو گئی اتنے سارے کیامروں کے بات تو کیا جو یہ لگاتار گھٹنا سامنے آ رہی ہے یہ پولسنگ کے رویے پر سوال کھڑے کر رہی کیونکہ ایسا کیسے سمبھو ہے کہ لگاتار ہر دن چوری ہو رہی اور پولس کو جانکاری نہیں پیٹرولنگ ہوتی ہے نائٹ پیٹرولنگ ہوتی ہے کچھ فکس پوائنٹ بنائے جاتے ہیں یا سی سی ٹی وی کیمرہ جو وائٹل انسٹالیشن ہوتی ہیں جیسے بینک میں تو سی ٹی ٹی بی مطلب کیمرہ لگائی ہوگا ایک تو ہوتا ہے پریونشن کے لیے کوشش کرنا اور دوسرا ہوتا ہے کہ اگر گھڑنا ہو جاتی ہے پھر اس کو ورک اوٹ کیسے کرنا ہے اور جیسا بتا رہے ہیں کہ اس چھیتر میں لگاتا رس پہلے والی گھڑنا میں پولس کی لاپروہی مطلب اس میں سنگیان میں آئی تھی تو دونوں پہلوں پر پولس کو پریونشن روک تھام کیلئے کیا گیا پریجاب تھا پہلے معاملوں کی تپتیش کی گئی پولس نے صحیح کار بائی کی تھی صحیح لگوں کو پکڑا تھا اور پولس راہول آپ کے پاس میں آؤں گا اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دو گارڈ کی بتایا جا رہا ہے کسی موٹے ہتھیار سے روڈ یا ڈنڈے سے مار کر ہتھی گئی ہے تو کیا جیسا آپ بتا رہے انڈسٹریل ایریا ہے تو کیا اگل بگل اور لوگ نہیں موجود تھے گارڈ میں یا کسی نے ان کے کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے مار گیا ہوگا تو آوازیں آئی ہوں گی ویکتی چیکتہ ہے در سے ایسی کوئی بات کوئی گھٹنا کرم کا ذکر کسی ویکتی کے ذریعے نہیں ابھی اس طرح کی کوئی بات یہاں پر سامنے نہیں ہے اور یہی ایک چوکانے والی بات ہے میں بھی صبح صحیح بات کو تلاس رہا ہوں کہ آخر میں کسی کوئی ہتیا کی جاتی ہے اور وہ بھی کسی روڈ یا ڈنڈے سے مار کر کے ہتیا کی جاتی ہے تو آخر میں یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ پی سی آر وین کی لوکیشن کیا تھی راج میں پیٹرولنگ پولیس کی ہوتی ہے پیٹرولنگ ہوتی ہے تو آخر میں یہ ساری چیزیں کیوں نہیں آیا کیونکہ میں آپ چیز بتاؤں